اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل امید ہے آپ سب غیرے سے ہوں گے دوستو چلی آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی سی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور وہ ہے چکن تندوری کی ریسپی جو بہت آسان ہے اور بہت ہی کم سمیں میں یہ بن بھی جاتی ہے بس اس کی میرینیشن میں جو ٹائم ہے وہ ٹائم لگتا ہے باقی اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے تو دوستو اس کی ریسپی میں شیئر کرنے والی ہوں اور اسے میں نے تندور میں نہیں بنایا ہے لیکن بلکل ویسا ہی فلیور اور ویسی ٹیسٹ کے ساتھ میں نے اسے بنایا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پر چلی سٹارٹ کرتے ہیں چکن تندوری بنانا پر اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا اور اسے آل پر رکھی گا تاکہ میری نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تندوری چکن بنانا تو دوستو اسے بنانے کے لیے میں نے سبسکرائب چکن لیا ہے چکن لیا ہے چکن لگ پیس پہ تھائی کے ساتھ میں نے لیا یعنی کہ ہول چکن لگ لیا ہے میں نے اس پہ میں نے کٹ مارکس لگا لیا ہے پہلے سے یہ دیکھیں آپ بھی اسے نائف کی ہلپ سے اس پہ کٹ مارکس لگا سکتے ہیں اس میں اب ہم ایڈ کریں گے دو بڑی چمچ دہی کے تو میں اسے چھوٹے چمچ سے یوز کر رہی ہوں اوورال جو ہوا ہے وہ دو بڑی چمچ دہی آپ کو لینا ہے ساتھی اس میں ایک چمچ جنجر پیسٹ ایک چمچ گالک پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ساتھی میں نے ایک چمچ اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ چلی پاوڈر مرینیٹ کر دیتے ہیں تو یہ لیمن کا جوس نکال کے اس پر ڈال دیا ہے اور اب چلیے ان ساری مکسچر کو ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بات دوستو اسے ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے کم سے کم رکھنا ہے اگر آپ اسے اوور نائٹ رکھیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا لیکن کم سے کم اسے دو سے تین گھنٹے پہلے ہی مرینیٹ کریں جب بھی آپ کو اسے بنانا ہے اسے دو سے تین گھنٹے پہلے مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو مسائلیں ہیں وہ چکن میں اچھی طریقے سے پیوست ہو جائیں اور جب آپ کا چکن کو کھو کر ریڈی ہو تو پھر اس کے کھانے میں آپ کو چکن کے اندر تک اس کا مسائلہ آپ کو ملنا چاہیے فلیور آنا چاہیے تو یہ اسے ڈھک کر ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو دوستو چلیے تین گھنٹے ہو چکے تین گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں چکن کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے ایک بار پھر سے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ سب مسائلے پھر سے ایک بار مکس ہو جائے اور آئیے ایک پین کو ہم گیس پہ رکھ دیتے ہیں تو چلیے پین کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے اس میں ہم نے دو چمچ تیل ایٹ کر دیا ہے تیل کو ہم نے گرم ہونے دن ہے دوستو تھنڈے تیل میں ہم نے چکن نہیں ابھی ایٹ کرنا ہے جیسے ہی تیل گرم ہوں گا اس میں ہم چکن کی پیسیس کو ڈال دیں گے تو چلیے دوستو تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے آئیے اب ہم اس میں چکن کی پیسیس کو ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تیل گرم ہوا ہے اسی جیسے ہم نے چکن کی پیسیس کو ڈالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے پانچ منٹ تک تیز آج پر اس چکن کی پیسیس کو فرائی کرنا ہے اور جو مسائلہ ہمارا بچا ہے اسے ہم نے رکھنا ہے تو دیکھیں اسے ایک سے دو ڈیڑھ مینٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو آئیے اس کی سائٹ کو چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس میں اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے تو اس طریقے سے دونوں سائٹ سے ہم نے اس میں ایسا کلر لانا اسی لئے ہم اسے تیز آج پر پانچ منٹ کے لیے پہلے پکا رہے ہیں تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے اس کے بعد جو بچا ہوا مسائلہ ہے یہ دونوں سائٹ سے ہو چکا ہے دوستوں اب اس میں باہے کے جو مسائلے ہیں آئیے ایک بار دیکھ لیجئے یہ اس سائٹ سے بھی ہو چکا ہے اب اس میں بچے ہوئے مسائلے ہیں مات کر دیتے ہیں بس اس کے اوپر سمپلی ڈال دینا مسائلے سارے اور اسے ڈھک کر ہم نے دھیمی آج پر پکانا ہے چلی پکنے دیتے ہیں تو آئیے تھوڑی دیر بعد اسے ہم چیک کر لیتے ہیں اور چکن کی کوک کی سائٹ کو بھی چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے گل جائے تو چلی اسے پلٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں اسے پھر سے اس سائٹ سے بھی ہم نے اسے گلانا ہے تو اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے پکنے دیتے ہیں آج ہماری دیمی رہنی چاہیے تو یہ دیکھیں اس سائٹ سے پھر سے ہم چیک کر لیتے ہیں دوستوں اور یہ دیکھیں سارا کا سارا پانی جو ہے وہ سب ایبزورب ہو چکا ہے یعنی کہ درائی ہو چکا ہے یہ اور یہ چکن تندوری جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے دوستوں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر اور پرفیکٹ کلر اس میں آیا ہے اب اس میں ہم نے جو تندور کا فلیور ہوتا ہے جو تندور پر جس طریقے سے سکھا ہوا رہتا ہے چکن اس طریقے سے ہم نے دینا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک جالی لی ہے تو آئیے دکھاتیوں میں آپ کو اسے میں نے گیس پہ پہلے سے رکھا ہوا اس جالی کو اس جالی کے اوپر ہم نے چکن کی پیسے کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے اور 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے دونوں سائٹ سے اسے سیکھ لینا ہے اچھی طریقے سے تاکہ جو تندور والا جو فلیور اور جو ٹیکچر ہے وہ اس میں آ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل چینج ہو گیا ہے جیسا تندور پر رہتا ہے بلکل بیسا ہی ہو گیا ہے اس میں اس کا ٹیکچر تو اس طریقے سے باقے کی پیسے کو بھی ہم کر لیں گے 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں کرنا ہے اسے ورنہ یہ جل جائے گی اور اگر آپ کے پاس جالی سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی چیز کی ہیلپ سے پکڑ کر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں باقی کی پیسے کو بھی اس طریقے سے سیکھ لے رہی ہوں دوستو اس سٹیپ کو کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس طریقے سے کرنے سے اس میں جو فلیور آتا ہے وہ بلکل ہی تندور والا فلیور رہتا ہے ویسا ہی فلیور رہتا ہے جیسے کی تندور پر تو دوستو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے چکن تندوری بن کا تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے بہت ہی یمی دیکھنے میں ہی لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار مزی کی بنی ہے تو اس سٹیپ کو دوستو آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں ٹرائی کیا ہے تو ایک بار میرے طریقے سے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو چلیے میں آپ سے پھر ملوں گی اپنے اگلی ریسیبے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بہ بائی میرے شانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور یہ ریسیبی اگر پسند آتی ہے آپ کو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو بہ بائی ٹیک کیئر اللہ تمکو ہمیں شاید شرک کی اللہ حافظ